موسیقی 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 محترم ناظرین روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 183 محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے توحید ایک عبادت ہے عبادت کا معنی کافی وسیع ہے نماز ایک عبادت ہے زکاة ایک عبادت ہے حج ایک عبادت ہے صدق و خیرات ایک عبادت ہے لوگوں پر احسان کرنا ایک عبادت ہے اسی طریقے سے روزہ ایک اہم عبادت ہے عربی زبان میں روزہ کے لئے سوم یا سیام کا لفظ آتا ہے لغوی معنی اس کا ہے رک جانا کسی چیز سے رک جانا مطلقاً رک جانا جیسے قرآن مجید کے ایک آیت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 26 مریم علیہ السلام کہتی ہیں میں نے رحمان کے لئے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی تو یہاں سوم کا لفظ آیا رک جانا خاموش ہو جانا اسی طرح شریعت کے اندر اس کا معنی ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے بیوی سے جمع کرنے اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانے کا نام اللہ کے خاطر روزہ ہے روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے اللہ تعالی نے پچھلی شریعتوں میں بھی روزے اتارے ہیں ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کیلئے جو روزے اتارے ہیں ہم لوگوں پر جو روزے فرض کیے گئے ہم لوگوں پر جو روزے فرض کیے ہیں یہ کوئی نئی چیز ہے بلکل نہیں اللہ تعالی نے پچھلی لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے یہ الگ بات ہے ان کے مہینے کچھ اور ہوں روزوں کی تعداد کچھ اور ہوں عوقات کچھ اور ہوں لیکن روزے کا تصور ہر شریعت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کے اندر موجود ہے تب ہی تو اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 183 اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شریعتیں اتاری ہے کوئی بھی شریعت روزے سے خالی نہیں رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ روزے کے احکام کچھ اور ہوں روزے کے دن کچھ اور ہوں روزوں کی تعداد کچھ اور ہوں لیکن روزے کا تصور اللہ تعالیٰ کی ہر شریعت میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس لئے ہم اور آپ روزے کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ روزے کے لئے تیاری کریں آئیے ذرا ان شریعتوں کا جائزہ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری تھی جب ہم اور آپ یہودی مذہب کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں روزے کا تصور ملتا ہے اہد بابل میں ان کے یہاں روزہ سوک کی علامت تھا وہ لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب کوئی کاہن نجومی اسٹرالوجر انہیں یہ کہتا کہ روزہ رکھو ورنہ مسیوت آ جائے گی تو یہودی لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے یہ لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب ان کو پتا چلتا کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے یہ لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب ان کو پتا چلتا کہ ہم پر کوئی مسیوت آنے والی ہے یہودی لوگ اس وقت بھی روزہ رکھتے جب ان کو پتا چلتا کہ بادشاہ کہیں گیا ہے بادشاہ کہیں جانے والا ہے تو اس کے احتمام میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے آپ ان کے کلنڈروں میں دیکھئے وہاں بھی روزہ کا تصور ہے ان کے یہاں ایک روزہ تو کافی مشہور تھا جن کو شکرانے کا روزہ کہا جاتا ہے جی ہاں میں اسی روزہ کی بات کر رہا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر انہتر باب السوم یوم آشورہ حدیث نمبر دو ہزار چار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے لوگوں نے کہا حادا یومن صالح یہ بڑا دن ہے نیک دن ہے یہ وہی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی فسامہو موسیٰ تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے روزہ رکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فانا احق بی موسیٰ منکم میں تم لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ حق دار ہوں فسامہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا وعمارہ بسیامہی اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو وہ دسویں محرم کا روزہ تھا اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی روزہ رکھنے کا تصور ہے خداوند خدا کی طرف متوجہ ہوا اور منت سماجت کر کے روزہ رکھ کر ٹاٹ پر بیٹھ کر اور راک کو اوڑ کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو یہاں بھی تصور ہے کہ روزہ رکھ کر جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو یہ موجود ہے اہد نامہ جدید میں نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر کہ عیسائیوں کے یہاں بھی روزہ رکھنے کا تصور ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کے دن کچھ اور ہوں جب ہم ہندو مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان کے یہاں بھی روزہ رکھنے کا تصور ہے جس کو وہ لوگ برات کا نام دیتے ہیں ٹی ایم پی مہادیون یہ مدراز انیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر ہیں وہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ایک کتاب کے اندر آؤٹ لائنس آف ہندوئزم چپٹر فور سیکشن سکس میں وہ کیا کہتے ہیں ان تہواروں میں جن کو سالانہ منایا جاتا ہے بعض تہوار روزہ برات ہے یعنی روزے کو وہ لوگ برات کہتے ہیں لوگ اپنے نفس کی صفائی کے لئے رکھتے ہیں ہر ہندو فرقوں نے ہر ہندو فرقے نے اپنے لئے سال میں عبادت کے طور طریقے ایجاد کر لئے ہیں اس میں وہ لوگ روزہ یعنی برات رکھتے ہیں کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں تو ہندو مذہب کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کی یہاں روزہ رکھنے کا تصور کچھ اور ہے اسلام کے اندر روزہ کی بڑی اہمیت ہے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے بیوی سے ملنے جمع کرنے اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے آپ یہ سوچتے ہوئے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ جو دیا ہے وہ روزہ رکھنے کے لئے دیا ہے اس لئے اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی جب یہ مہینہ حاضر ہو جائے تو چاہیے کہ لوگ روزہ رکھیں اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو ستاسی کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ کالے دھاگے سے الگ ہو جائے یعنی صبح صادق جب ہو جائے رات سے الگ ہو جائے صبح صادق ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو سم ماتم مسیامہ علی اللیل پھر آپ کھانا پینہ بن کر دینا ہے سم ماتم مسیامہ علی اللیل اور رات ہونے تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک روزہ پورا کرو اسلام کے اندر روزے کی یہ اہمیت ہے کہ مسلسل ایک مہینے تک روزہ رکھنا ہے یعنی روزے کی تعداد بھی متعین ہے روزے کے دن بھی متعین ہے روزہ رکھنا ہے انتیس دن کا یا تیس دن کا روزے کے اوقات بھی متعین ہے کہ دن ہی میں روزہ رکھنا ہے رات میں روزہ نہیں رکھنا ہے شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں جل نمبر دو صفحہ نمبر سیتیس کہ روزے کا تائیون کرنا بھی ضروری ہے اور اسلام نے اس کو متعین کیا ہے انتیس دن رکھا جائے یا تیس دن رکھا جائے یعنی رمضان کا مہینہ متعین کیا ہے کوئی بھی آدمی فرض روزہ انتیس یا تیس دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا کیوں اسلام نے ایسا کیا غور کرنے کی بات ہے اسلام نے ایسا اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو جاتے جو اپنے حساب سے روزہ رکھتے اور روزے کا جو اثر ہے تقوی پیدا ہونا وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا اور بہت سارے لوگ ایسے بھی پیدا ہوتے جو اتنا زیادہ روزہ رکھتے جو ایک مہینے سے بھی زیادہ ہو جاتا تو وہ آدمی تو ادھ مرا ہو جاتا اس آدمی کی طاقت ختم ہو جاتی وہ روزہ رکھتے رکھتے ہی اپنے آپ کو برباد کر لیتا اس لیے اسلام نے روزے کے اندر چھوٹ نہیں دی ہے مسلمانوں کو چھوٹ نہیں دی ہے بلکہ خود متعین کیا ہے کہ آدمی انتیس دن کا یا تیس دن کا روزہ رکھے یہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے پچھلی شریعتوں میں لوگوں کے اندر اختیار تھا پچھلی شریعتوں میں لوگوں کے لیے اختیار تھا کہ لوگ اپنے حساب سے چاہے روزہ رکھیں جتنے دن چاہے روزہ رکھیں تو اس کا اثر ختم ہو گیا فائدہ حاصل نہیں ہوا لیکن اسلام نے روزے کو متعین کیا ہے اور اس کے لیے ایک مہینہ رکھا ہے اور وہ مہینہ چاہے انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا یہاں دوسری بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اسلام کا روزہ ہے یہ روزہ دوسرے تمام روزوں سے الگ ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ یہاں روزہ توڑ توڑ کا بھی نہیں رکھ سکتے کوئی آدمی ایک دن رکھے پھر دس دن کے بعد رکھے گا پھر بیس دن کے بعد رکھے گا ایسا بھی اسلام کے اندر نہیں ہے بلکہ اسلام کے اندر متعین اور لگاتار روزے رکھنا ہے چاہے انتیس دن رکھنا ہے یا تیس دن روزہ رکھنا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے نہیں آپ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک روزہ رکھ لیے دوسری شریعتوں کے میں بات کر رہا ہوں ایک روزہ رکھ لیے اور دوسرا روزہ رکھنے کے لیے بہت لمبا ٹائم لے رہے ہیں تو کیا ہوتا روزے کا جو اثر ہے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا روزہ اپنا اثر نہیں دکھا پاتا اس لیے روزہ رکھنے سے کچھ فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کیا کرتے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں میں دوسرے لوگوں کی بات کرتا ہوں لیکن خاص خاص چیزوں سے رکھ جاتے ہیں آپ ہندو مذہم میں دیکھئے کہ جی پکی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے لیکن دوسری چیز کھا رہے ہیں پھر بھی نام دے رہے ہیں کہ جی ہم روزے سے ہیں تو اسلام کے اندر وہ ایسا روزہ بھی منع ہے بلکل کھانے پینے سے دن میں رکھ جانا ہے کوئی بھی چیز نہیں کھانی ہے چاہے وہ چیز پکائی گئی ہو یا وہ چیز پکائی نہیں گئی ہو اور اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ مسلسل روزہ رکھے جائیں بیچ میں توڑ توڑ کر نہ رکھا جائے اسی میں فائدہ ہے محترم ناظرین روزہ اسلام کا ایک اہم رکھ اس عنوان پر گفتگو ہوتی رہے گی مگر چھوٹے سے وقفے کے بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں جن نمبر دو صفحہ نمبر سینتیس کہ روزہ کا مسلسل رکھنا بھی اہم ہے تاکہ بار بار بھوک لگنے کی وجہ سے آدمی کے اندر وہ مادہ پیدا ہوگا کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے ورنہ ایک دن زیادہ دیر تک بھوکے رہنا اور سخت تکلیف برداشت کر لینا روزہ کا جو مقصد ہے اس سے حاصل نہیں ہوتا اس لئے اسلام چاہتا ہے کہ بار بار بھوکا رکھنے کے آدمی کو پرکٹس کرائے جائے مسلسل ریحلسل کرائے جائے تاکہ وہ ایک مہینے کی جو ٹریننگ حاصل کریں وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اندر محسوس کریں اور لوگوں کی بھی تکلیف محسوس کریں اس لئے آپ غور کیجئے کہ روزہ ہم لوگوں کے اندر بہت سارے مادے پیدا کرتا ہے سبر کا مادہ پیدا کرتا ہے دیکھتے نہیں ہم اور آپ کہ سامنے کھانا پینا موجود ہے سامنے بیوی موجود ہے لیکن آپ دن میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتے آپ کھانا پینا نہیں کھا سکتے تو اس سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول کون سے چیز سے حاصل ہوگی بالکل حاصل نہیں ہو سکتی روزہ رکھتے ہوئے ہم کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں تو یہ اس بات کا پیغام جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر بھوکے ہیں پیاسے ہیں جن کی تکلیف ہمیں سمجھنی ہیں ہمیں اپنے دل میں محسوس کرنا ہے کہ اگر آپ آج ہم دن میں روزہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کئی کئی دنوں سے بھوکے ہیں آخر ان کو کون کھلائے گا کون پلائے گا تو روزہ اس لیے بھی ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سوچیں اور غور کریں اسلام کے اندر روزہ کس کام کے لیے آیا ہے اس لیے اللہ تعالی نے رمضان کا جو روزہ فرض کیا کب فرض کیا ہے سندوہ ہجری میں فرض کیا ہے مدینہ کے اندر فرض کیا ہے مکہ میں فرض نہیں کیا جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرض کیا تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ مجبوری کا روزہ ہے ہم لوگ پریشانی کے حالات میں تھے تو اللہ تعالی نے فرض کیا اس کا روزہ نہیں جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے اسلام کے اندر روزہ کی بہت بڑی فضیلت ہے اب میں چند فضیلتیں روزہ کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور بنیادی رکنوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الیمان کتاب نمبر دو باب نمبر دو حدیث نمبر آٹھ بنیاد اسلام علیہ خمس سن شہادت اللہ الہی للہ وان محمد الرسول اللہ وعقام السلاح وعطاء الزکاہ والحج وصوم رمضان کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے لا الہی للہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں یہ گواہی دینا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کے لیے دانا اور رمضان کے روزے رکھنا یہاں ترطیب میں رمضان کے روزے نیچے آ گئے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے روزے کی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے آپ غور کیجئے صبح کے وقت اگر ہم اور آپ سہری کھاتے ہیں سہری کھانے کے بعد ہمیں کوئی نہیں دیکھتا دن میں اگر ہمیں بھوک لگ جائے ہمیں پیاس لگ جائے تو ہم چپکے سے اپنے گھر کے کونے میں جا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف اللہ کے خاطر ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے کیا پتا چلا کہ روزہ جو ہے ایک پوشیدہ عبادت ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے اور بندے سے ہے اس کا تعلق تو ایسا ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ آدمی اللہ کے ڈر سے پانی نہیں پیتا کھانا نہیں کھاتا ورنہ وہ ایسا کھانا کر سکتا لوگوں کو کیا معلوم کہ اس نے کھایا یا اس نے پیا کسی کو کچھ نہیں مانتا پینا چھوڑ دیا تو یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے آپ غور کیجئے روزہ کیا ہے روزہ ایک آزمائش ہے انتیس دن یا تیس دن تک ہم کو دن میں بھوکے رکھ کر یہ آزمائے جا رہا ہے کہ ذرا دنیا کے بھی تکلیف دے لوگوں کو یاد کرو دنیا کے اندر بھی نجانے کتنے بھوکے ہیں ان کی تکلیف کو اپنے دلوں میں محسوس کرو یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لئے روزہ کیا ہے روزہ ایک ڈھال ہے جب آدمی جنگ کے میدان میں جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے ڈھال لے کر جاتا ہے تاکہ تلوار سے اس کا بچا ہو سکے اسی طرح روزہ ہمارے لئے ڈھال ہے کس سے بچنے کا ڈھال ہے شیطان کے طور طریقے سے بچنے کا ڈھال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر جو ہے وہ ایک ڈھال ہے آدمی فسکو فجور کی بات نہ کرے وَلَا يَجْحَل اور جہالت کی بھی بات نہ کرے وَإِنِمْ رُعُنْ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِم اور اگر کوئی آدمی اس سے لڑائی جھگڑا کرے یا اس کو گالی دے تو وہ فوراں کہے میں روزے سے ہوں ہم اور آپ یہ پیغام دے رہے ہیں اس آدمی کو جو ہمیں روزے کے حالت میں گالی دے رہا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ روزہ دار کبھی گالی نہیں بولتا روزہ دار لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہمارے اندر روزے نے یہ صبر کا مادہ پیدا کر دیا کہ سامنے والے نے ہم کو گالی دی پھر بھی ہم خاموش رہے اس لیے نہیں خاموش رہے اس لیے نہیں خاموش رہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم گالی نہیں دے سکتے دے سکتے ہیں لیکن روزے نے ہمیں یہ سکھا جا ہے کہ ہم کو گالی نہیں دینا ہے سامنے والے نے ہم کو مارا ہم اس کو ڈبل مار سکتے ہیں ایک کا دو مار سکتے ہیں لیکن ہم نے نہیں مارا کیونکہ روزے نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں میں روزے کی بات کر رہا ہوں روزے کی حمیت کیا ہے روزہ ہمیں مسلسل ایک مہینے تک ٹریننگ دے رہا ہے کہ گیارہ مہینے تک ہمیں اسلام کے تمام قوانین پر چلنے کے لئے تیار رہنا آپ دیکھئے نماز کی مدت چند وقت کی ہے پھر اسی طرح زکاة جب ہم اور آپ ادا کرتے ہیں تو کسی کو معلوم پڑتا ہے کسی کو نہیں معلوم پڑتا لیکن روزہ تو ہر آقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور یہ زندگی باقی رہے تو جب تک زندگی باقی ہے اس وقت تک ہمیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے تو ایک مہینے تک ہماری ٹریننگ کرائی جا رہی ہے ہم کو تیار کیا جا رہا ہے بلکل اس فوجی کی طرح کہ ہم گیارہ مہینے تک اللہ کے قانون پر چلنے کے لئے تیار رہیں گے آپ دیکھئے صبح کے وقت سہری کے لئے اٹھنا ہے سبھی لوگ اٹھتے ہیں دن میں فلاں فلاں چیز نہیں کھانی ہے نہیں کھاتے ہیں فلاں فلاں چیزوں سے رک جانا ہے رک جاتے ہیں افتاری فلاں وقت کرنی ہے فلاں وقت پر کرتے ہیں تو کتاب و سنت پر عمل کرنے کا طریقہ زیادہ سے زیادہ ہمیں روزے سے حاصل ہوتا ہے روزہ کیا ہے روزہ پاک دامنی کی دلیل ہے بہت ساری لوگ ایسے ہیں جن کے اندر خواہش تو ہے لیکن طاقت نہیں کہ وہ شادی کر سکیں اسلام نے حل دیا ہے کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تاکہ زنا سے تو بچے گا اس کی نگاہوں کے لئے فائدہ مند ہے اور اس کے شرمگاہوں کے لئے فائدہ مند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کتاب النکاہ کتاب نمبر سرسٹ باب نمبر تین حدیث نمبر پانچ ہزار چھہ سٹ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے اگر طاقت ہے تو شادی کرو کیونکہ شادی کرنے سے نگاہوں پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے جو آدمی شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے روزہ کا فائدہ کیا ہے روزہ ہمارے میدے کے لئے بھی فائدہ مند ہے جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے بہت ساری لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا فلمی ہیرو ہیروین وغیرہ کیا کرتے وہ لوگ بھی چند دنوں کے لئے کھانا پینہ بند کر دیتے روزے رکھتے ہیں تاکہ ان کی فٹنس جو ہے وہ پر قرار رہے روزہ ہمارے میدے کے لئے بھی فائدہ مند ہے ہمارے حازمے کے لئے بھی فائدہ مند ہے اسی طرح ہماری چربی کو پگھلانے کے لئے بھی فائدہ مند ہے تو روزے کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا عجر بے حساب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ایک آون کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھتا رہتا ہے نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک ہو جاتی ہے لیکن روزہ اللہ نے کہا روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں یاد رکھئے اگر ہم اور آپ ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کا ثواب صرف ایک روزے کا ثواب اتنا ہے تو انتس یا تیس دن کے روزے کا ثواب کتنا ہوگا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر تیرہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ترپن مَا مِن عَبْدٍ يَسُومُ سَوْمًا فِي سَبِيرِ اللَّهِ إِلَّا بَعْدُ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهُ اَنِن نَعِ سَبِينَ خَرِیفًا کہ اگر کوئی بندہ ایک دن روزہ رکھے اللہ کے لئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے ستر سال تک دور کر دیتا ہے روزہ کا فائدہ کتنا ہے ارے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا قبر میں آپ کے لئے فائدہ مند ہے صحیح بن حبان کتاب الجنائز کتاب نمبر دس حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیرہ دائیں طرف سے روزہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ما قبلی متخل ادھر سے مت آؤ اندر یعنی ادھر سے مت آؤ اس آدمی کو یہ روزہ دار ہے اس کو نقصان مت پہنچاؤ یاد رکھیے قیامت کے دن روزہ اور قرآن ہمارے لئے شفارش کریں گے مصدرق حاکم کتاب ہزار القرآن کتاب نمبر اٹھارہ حدیث نمبر دو ہزار چھتیس السیام والقرآن یشفعان اللہب یقول السیام رب انی مناتہو الطعام والشہوات بن نہار فشفینی فیح کیا موجود ہے حدیث کے اندر آیا روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفارش کریں گے روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے رکھ دیا تھا تو میری شفارش اس کے حق میں قبول کر لے اللہ قبول کرے گا اور جب شفارش قبول ہو گئی تو کیا ہوگا قرآن کے بھی شفارش قبول ہو جائے گی تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ باب ریان سے اس روزہ دار کو داخل کرے گا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے ریان سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے اس کے علاوہ کوئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ماہ رمضان کا روزہ صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق دیامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی